اعوذ باللہ سمی العالی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان اور نہائیت ہی رحم کرنے والا ہے روحانی وظائف چینل لائے آپ کے لئے 26 رمضان المبارک کا ایک ایسا وظیفہ کہ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی مانگ لیں جو مانگنا ہے آج کا دن ہے اور اس کی 27 رات یعنی شب قدر کی رات ہے تو اس دن آپ نے جو مانگنا ہے مانگ لیں جھولیاں پھیلا لیں ہاتھ اٹھا لیں کیونکہ اس کے بعد آپ کی شاید حاجتیں مرادیں پوری نہ ہوں یہی دن ہے یہی رات ہے اس میں کسرت سے مانگیں کسرت سے عبادت کریں اللہ تبارک و تعالی کی ذات آپ کو وہ عطا فرمائے گی جو کبھی آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا تو میں اپنا وظیفہ شروع کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام انہیں آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کی فضیلت بیان کی ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ روزے رکھو روزے تم پر فرض ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے روزے رکھا کرتے تھے اور رمضان المبارک کی آخری عشرے میں کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے اور کسر سے عبادات نوافل اور سجدے کیا کرتے اور اپنی اس امت کے لیے رو رو کر دعائیں مانگا کرتے تو آج اس امت کا کیا حال ہے یہ امت جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں آپ کے نام لیوہ ہیں آپ کے امت ہی ہیں یہ امت کیا کر رہی ہے گناہوں میں ملووث ہے سب کچھ جانتے بوچھتے ہوئے بھی دن بھر گناہ کرتے ہیں ساری ساری رات گناہوں میں ملووث رہتے ہیں لیکن پھر بھی توبہ نہیں کرتے میری بہنوں میرے بھائیوں آپ لوگوں کے لیے یہی وقت ہے اپنے رب سے مانگ لو اپنے رب کے حضور توبہ کر لو سجدہ ریز ہو جاؤ ہو سکتا ہے آج یہ پل جو ہمیں ملے ہیں کل وہ پل ہمیں نہ ملیں اور پھر پشتانے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو تو بروز قیامت ایک ایسی جگہ ایک ایسی جگہ سے انسان کو گزارا جائے گا جس کا نام ریان ہے اور وہاں سے صرف وہ گزرے گا اس دروازے سے صرف وہی نیک لوگ گزریں گے جو رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں تو جو رمضان المبارک کے جس نے روزے رکھے اپنی آنکھوں اپنے کانوں کو اپنی زبان کو گناہوں سے محفوظ رکھا تو وہ جنت میں جس دروازے کا نام ریان ہے وہاں سے داخل ہو جائیں گے اور جنت کی نعمتیں پالیں گے لہذا آپ لوگ جنت کی نعمتیں پانا چاہتے ہو تو ضرور رمضان المبارک کے روزے رکھو رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے آپ چاہتے ہیں کہ جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں اور جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی مل جائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے تو بس کسرت سے روزے بھی رکھیں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہوں اور اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اپنے بچوں کے لیے دعائے مغفرت کریں اور سب سے بڑی بات آنے والی جو نسل ہے ہماری جو کہ فلموں ڈراموں گانوں باجوں سارا سارا دن گیمز وغیرہ میں مصروف رہتی ہے یا پھر اپنے آپ کو مصروف رکھا ہوا ہے یا والدین اپنے کاموں سے جان چھڑوانے کے لیے ان کے ہاتھوں میں موبائلز دے دیتے ہیں اور یہ پتہ بھی نہیں کرتے کہ بچے کن گناہوں میں ملوث ہو چکے ہیں کہاں کہاں پر وہ کہاں تک پہنچ چکے ہیں تو آج کل یہ ضروری نہیں کہ بہت زیادہ مارڈرن دور ہو گیا ہے لہٰذا ہم نے بچوں کو یہ سب چیزیں دینی ہیں یہ ضروری نہیں ہے کوئی مارڈرن دور نہیں ہوا کوئی کچھ بھی نہیں ہوا آپ لوگ اپنے بچوں کو گناہوں سے بچائیں انہیں قرآن پاک سکھائیں انہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بتائیں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے قصے سنائیں اور جو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے جنگیں لڑیں اہد غزوات لڑیں اور ان سب کیا واقعات سنائیں قرآنی قصے سنائیں رمضان المبارک میں جیسے کہ رمضان المبارک کی آمد پر خوشی ہوتی ہے تو اپنے بچوں کو یہ بھی چیزیں سکھائیں کہ رمضان المبارک میں عبادات کرنی ہے جب رمضان آئے تو خوشی اختیار کرنی ہے اور جب جائے تو غم کرنا ہے آنسو بہانے ہیں تو اگر آپ آنسو بہائیں گے تو اس کے وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالی آپ کو معاف فرما دے گا جیسا کہ وسائلِ بخشش میں ہے کہ تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوکِ عبادت بڑا تھا آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ الودا الودا ماہِ رمضان تو غفلت میں گزارے ہوئے آیامِ رمضان کا خوب صدمہ ہوتا ہے اپنی عبادتوں کی سستیاں یاد آتی ہیں دل پر ایک خوف سچا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری کوہ تاہیوں کے سبب ہمارا پیارا پیارا ربِ عز و جل ہم سے ناراض ہو گیا ہو اللہ تعالی کی بے پایا رحمتوں پر ٹک ٹکی بھی لگی ہوتی ہے خوف و رجا یعنی در اور امید کی ملی جلی کیفیات ہوتی ہیں کبھی رحمتوں کی امید پر دل کی مرجھائی ہوئی کلی کھل اڑتی اور رخ پر تازگی کے آثار نمائع ہو جاتے ہیں تو کبھی خوف خدا عز و جل کا غلبہ ہوتا ہے تو دل غم میں ڈوب جاتا ہے چہرے پر اداسی چھا جاتی ہے اور آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے ہیں کچھ نہ حسنِ عمل کر سکا ہوں نظر چند عشق میں کر رہا ہوں بس یہی ہے میرا کل اساسہ الودا الودا ماہ رمضان تو عائندہ سال رمضان المبارک کو یہی کہہ کر الودا کریں کہ اگرچہ عائندہ سال ضرور تشریف لانا پر پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہ ہوں گے لہٰذا اپنے عبادتوں کی قبولیت کی دعا کریں کہ ہم نے اس میں جو عبادات کی وہ اے میرے مولا قبول فرما اور جو گناہ کیے جان بوجھ کر کیے یا ہم سے کوتاہی میں ہو گئے وہ بھی معاف فرما دے رمضان المبارک کی ہر گھڑی ہی سعادتوں رحمتوں بھری ہے لہٰذا یہ جو چند دن رہ گئے ہیں سارا دن کسرت سے عبادت کریں ایک پل بھی اپنا زائع نہ کریں جو چھبیس رمضان المبارک کا دن ہے آپ نے صبحوں سے لے کر شام تک ایک ہزار مرتبہ یا کریموں کا ورد کرنا ہے یا کریموں کا ورد کرنا ہے بہت ہی خاص ترین یہ دن ہے ہمارے لئے آپ کے لئے تمام اہل اسلام کے لئے آپ نے اللہ تبارک و تعالی کا ایک نام یا کریموں یا کریموں تو جب آپ صبحوں سے شام تک ایک ہزار مرتبہ وقفے وقفے سے یا کریموں پڑھیں گے اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی اور وہ آپ کو بے حد و حساب عطا فرما دے گی پھر جب مغرب کی نماز کے لئے بیٹھیں تو اس کے بعد گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے لئے اپنی حاجت پیش کریں جس کو رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کیا یہ عمل کیا اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا اور جن بہن و بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام کمنٹ سیشن میں جنہوں نے میسج کیا ان کا نام آج دعا میں شامل کر دیتے ہیں بہت ہی زیادہ میرے بہن بھائی ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے کچھ نے سوالوں کے درست جواب دیئے ہیں اور کچھ نے صرف خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ سورہ آل عمران قرآن پاک کے کتنوے پارے میں ہیں اور اس کی کتنی آیات ہیں تو ایک میری بہن ہے جنہوں نے درست جواب دیا ہے ان کا نام ہے سیما خان اللہ تعالیٰ انہیں بے حساب رزق عطا فرمائے اور عابدہ اشرف ہیں رئیسہ ہیں شمائلہ ہیں محمد خلیل ہیں محمد مظہر ہیں اور اس کے علاوہ کامل خان ہیں اور اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بہن بھائی ہیں جن کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے اور انہوں نے سوالات کے درست جواب دیا ہیں دیئے ہیں ان میں عدیم خان بھی ہیں اور زبیر محمد ہیں انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے اور سمی ہیں جنہوں نے محمد صادق ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے اس کے علاوہ نزہت انوار ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے اور نزہت ایک اور نزہت ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے شگفتہ شان ہیں اور نوشین ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے درست جواب دیا ہے سیدہ ہیں انہوں نے درست جواب دیا ہے سید زیتونہ ہیں انہوں نے اپنے والد کے لیے دعا کروائی ہے اور عائشہ رحمانی ہیں انہوں نے درست جواب دیا ہے اور راشدہ ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بہن بھائی ہیں تو اب سب کا نام دعا میں شامل نہیں کیا جا سکتا لہٰذا آپ سب جن کا میں نے نام لیا ہے ان سب کو دو ہزار درود پاک کا ثواب توفتن پیش کیا جاتا ہے مدنی توفہ قبول کر لیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے ان میں افسانہ خان ہیں اور نازگیہ قاسم ہیں اور سمرین ہیں جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں سب کو دعا میں شامل کیا گیا ہے اور اللہ تبارک و طالعہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائیں دلازردہ نہ ہوا کریں آپ سب کا نام دعا میں شامل کیا جاتا ہے اور آپ کو دعا میں یاد کیا جاتا ہے تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ اپنی دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں کمنٹ سیشن میں ضرور اپنا نام لکھیں ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ فی امان اللہ